دشمن بیدار ہے دشمن نہیں سوتا ہم سو جاتے ہیں وہ کئی سال سے پلاننگ کر رہا ہے امام زمانہ کے خلاف وہ کئی عرصوں سے اس نے ڈیزائن کیا ہوا ہے کہ امام کا مقابلہ کیسے کرنا ہے اور یہ جو آج ہم اپنی سوسائٹی میں مشکلات دیکھ رہے ہیں اخلاقی فساد دیکھ رہے ہیں یہ جو ساری چیزیں دیکھ رہے ہیں کہ توفیق ہوئی تو میں آپ کو بقاعدہ مزداق کے طور پر آخر الزمان کی باتیں بیان کروں گا یہ سب اس کی پلاننگ ہے کہ یہ قوم امام زمانہ کے لئے کھڑی نہ ہو پائے اس قوم کو اتنا مسروف کر دو اتنا مشغول کر دو اجتماعی طور پر فردی طور پر گھر کے طور پر بچوں کو برباد کرو جوانوں کو برباد کرو حضرگوں کو یہ لگا دو سب کو برباد کر دو کیوں؟ کیونکہ یہ وہ واحد قوم ہے جو الاجل کی دعائیں کرتی ہے اس کا پورا فوکس اسی قوم کے اوپر ہے دشمن کا آپ کیا سمجھ رہے ہیں جو فیس بک پر ساری چیزوں پر جو فتنے کھڑے ہوتے ہیں چیزیں آتی ہیں پوسٹ ہوتی ہیں کبھی چیک کیا ہے آپ نے یہ آئیڈیاں کس کی ہیں کسی کو نہیں پتا فتنہ سٹارٹ ہوتا ہے اور ہم اس کے بعد ہم اس فتنے کا شکار ہو جاتے ہیں ابھی رمضان آئے گا آپ دیکھ لیجئے گا میں بھی یہاں پہ تو نہیں ہوں گا کہیں اور ہوں گا لیکن میں دنیا میں تو ہوں گا ابھی آپ رمضان میں دیکھیں گا فتنہ آئے گا کوئی نہ کوئی اس یوٹیوب فیس بک پہ پرپکنڈا آئے گا وہ پوری کوشش کرتا ہے آپ کی روحانیت کو رمضان سے کھیچ لے کو آئے گا اس نے اپنے ظاہری شیطان بھی بیجے ہوئے ہیں سوسائٹی کے اندر جو ٹی ویوں پہ عجیب عجیب سی حرکتیں کرتے ہیں اور اس نے اپنے باقی کام بھی بیجے ہوئے ہیں یہی وہ محرم میں گرے گا آپ تیار رہے ہیں خب آپ کا کام ہے ان فتنوں کو توڑیں کب توڑیں گے جب تک آپ بابصیرت نہیں ہوں گے امام زمانہ کو بابصیرت شخص چاہیے